نمازکار دوستو یادے آپ گنے کی بہائی کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور سے 0238 کی بہائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی سے اس باتوں کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ لال سرن روگ یعنی ریڈ رار نام کی بیماری اس گنے میں سب سے ادھگ لگتی ہے جس کے کارن 50 سے 60% تک گنے کا اتپادن گھڑ جاتا ہے یعنی گنہ سوک جاتا ہے اور ہم کو کافی اتپادن کم ملتا ہے چلیے دوستو اسی پر بات کرتے ہیں میں ہوں ستیس کمار آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹی آر کھیتی دوستو آپ کو بتا دیں ریڈ رارٹ نام کی جو بیماری ہے جولائی سے اور نومبر تک ہم کو سروادک دکھائی پڑتی ہے اور جولائی سے نومبر تک جب ہم کو یہ بیماری دکھائی پڑتی ہے تو اس سمیے دے ہم اس کا اپچار کرتے ہیں تو ہم کو فائدہ نہیں ملتا ہے اور ہماری فصل کافی سوک جاتی ہے اور چالیس سے پچاس پرسط تک ساٹھ پرسط تک ہماری فصل کو نقصان پہنچتا ہے یعنی ہمارا اتپادن کم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے ہم لچھڑ بتا دیں کہ اس کے لچھڑ کیا ہیں تو اس کے لچھڑ مکروپ سے ہیں کہ اوپر سے اگولہ سے اور نیچے تک کی پتیاں دھیرے دھیرے سوکھنے لگتی ہیں اور گنہ سوکھنے لگتا ہے گنہ بدبو مارتا ہے اور گنے کو توڑنے پر یا پھاڑنے پر بیچ کا بھاگ جو ہے گودہ جو ہے اس کا وہ لال ہو جاتا ہے اور سومنے پر کافی ادھیک گند آتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے ہمارے گنے میں یہ روگ نہ لگے خاص طور سے 0238 گنے کی جو پر جاتے ہو کافی پرانی ہو گئی اور اب اس میں جو ہے ریڈ رات نام کی بیماری سروادھک دیکھنے کو ملتے ہیں تو یاد آپ 0238 کی بھوائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ گنے کو اپچاریج جرور کر لیں بھوم سودھن جرور کر لیں جس سے آپ اس بیماری سے بچاؤ کر سکتے ہیں اب کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم کرم سے بتا رہے ہیں جس خیت میں آپ گنے کی بھوائی کرنے جا رہے ہیں دھیان رکھنا ہے کہ اس میں پہلے کیا گنہ بھویا گیا ہے اور یاد پہلے گنہ اس میں کٹا گیا ہے یعنی پیڑی گنے کے بعد آپ پھر سے پودھ گنہ بھونا چاہتے ہیں تو آپ کو بسیح دھیان رکھنا ہے کیا پیڑی میں کوئی ریڈ رات نام کی بیماری ہے کوئی انہی بیماری تو نہیں لگی تھی یاد کسی بھی پرکار کی آپ کے گنے میں بیماری لگی ہوئی تھی تو آپ اس میں فسل چکر ضرور اپنا ہے یعنی تین سال تک اس میں گنے کی بھوائی نہ کریں یاد آپ تین سال تک گنے کی نہیں بھوائی کریں گے تو آپ اس روگ سے یعنی کسی گنے کے روگ سے بچاؤ کر سکتے ہیں اس کے اترکت آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جس خیت سے آپ بیج کا چناؤ کر رہے ہیں اس خیت میں بھی کسی بھی پرکار کی بیماری نہیں لگی ہو کیونکہ جو بھی بیماری اس خیت میں لگی ہوئی ہوگی وہ بیج کے ساتھ آ جائے گی اور آپ کے گنے کی بھوائی کرنے پر اس میں وہ بیماری لگ جائے گی خاص طور سے ریڈ رات نام کی بیماری جو ہے وہ بیج جنیت بھی ہے اور بھومی جنیت بھی ہے تو دونوں پرکار کا سودھن کرنا جروری ہے بھوائی کرنے سے پہلے آپ کو ٹرائکوڈرما دو کلوگرام ماترہ لے کر کے گوبر کی خاد میں ملا کر کے اور جو ہے انتیم جتائی میں پریوک کر دینا ہے جس خیت میں آپ گنے کی بھوائی کرنا چاہتے ہیں اس کے اترکتے آپ سوست بیج کا چناؤ کریں یعنی جس خیت سے آپ بیج کا چناؤ کر رہے ہیں اس خیت میں کسی بھی پرکار کی بیماری نہ لگی ہو اور گنہ جو ہے کسی بھی روک سے پربابیت نہ ہو یعنی جو آپ گنے کا چین کریں وہ سوست بیج ہونا چاہیے ان باتوں کا بھیسے دھیان رکھنا ہے اس کے اترکتے جب آپ گنے کی بھوائی کرنے جا رہے ہیں تو اس سمیں آپ کو جرور دیکھنا ہے کہ ریڈ رات نام کی بیماری یا کوئی ان بیماری کسی بھی گنے میں نہیں لگی ہو جس گنے میں دکھائی پڑے وہ گنہ آپ کو الگ کر دینا ہے یعنی اس کی بھوائی نہیں کرنا ہے یعنی اس کی بھوائی کر دیتے ہیں تو آپ اس روک سے بچاؤ نہیں کر پائیں گے اس کے اترکت آپ ریڈ رات بیماری سے بچاؤ کے لیے کاپا راکسی کلورائیڈ سے سودھت کر سکتے ہیں کاروانڈا جم سے سودھت کر سکتے ہیں یا انے کسی ایک پھنگی سائیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے سودھت کر سکتے ہیں اس کے اترکت بھوائی کرتے سمیں آپ فپرونل یا کارٹاف یا ریجنٹ میں سے کسی ایک دوا کا پریوک کر لیں جس سے دیمک آج سے بھی آپ بچاؤ کر سکتے ہیں تو یعنی آپ 0238 کی بھوائی کریں گے تو آپ کے کھیت میں جو ہے ریڈ رات نام کی بیماری نہیں لگے گی اور آپ کو بہت اچھا اتفادن مل جائے گا بس دھیان رکھنا ہے کہ بیج کو سودھت کرنا ضرور ہے یا بغیر سودھت کی بھو دیتے ہیں تو آپ کو بعد میں یا اس کے روگ کے لچھڑ دکھائی پڑتے ہیں یا روگ لگتا ہے تو اپچار نہیں کر پائیں گے اور آپ کو اچھا اتفادن نہیں مل پائے گا تو امید ہے یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی یا جانکاری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور یا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیک آن دبا دیجئے گا اور اچھا ہو تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ملتے ہیں نئے جانکاری کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیوات ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے گا